موسیقی شریف بٹا اسلام علیکم میری واضح آرہی ہے جی سب کو شریف بٹا اسلام علیکم میری واضح آرہی ہے سب کو شریف بٹا اسلام علیکم میری واضح آرہی ہے رسپونڈ کیا کر رہے ہیں شریف بٹا اسلام علیکم میری واضح آرہی ہے سب کو چلے اچھی باتا جی اگر آپ کو میری باز آ رہی ہے تو میں کل والا پروگرام جب ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن پرولم کر گیا تھا میں اس کو لکھتا ہوں دوبارہ سے تاکہ ہم لوگ اس کو کنٹیلیو کریں میرے خواہ سے وہ اپروکسیمیٹلی کمپلیٹ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی اس کے اندر اگر کوئی چیز رہتی تھی تو ہم لوگ دوبارہ سے کلیر کر لیں گے ہم لوگ یوزنگ ایریز سٹنگز کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایری ہے جس کی لینٹھ ایٹی ہے اس میں ہم لوگ اپنا ملٹیپل جو ہے وہ انٹر کروانا چاہتے ہیں سین ڈوٹ گٹ کے ساتھ جس میں ہم لوگوں نے یہاں پر نام آئے گا ایری کا جس میں آپ لوگوں نے نیم دینا ہے چھیک ہے جی اس کے ساتھ اس کی لینٹھ آئے گی کہ میکسیم لینٹھ کتنی ہوگی اس کے ساتھ آپ لوگ کے پاس وہ کریکٹر آئے گا جس کریکٹر کو آپ لوگ یوز کریں گے ٹو ٹرمینیٹ یور انپوٹ اور دین ہم لوگ اس کو دسپلے کروا لیتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ یور پائو ڈیٹا اس تو ڈیٹ کریکٹر کرتے ہیں نہیں ہم نے ڈیسپلے تو کروایا ہی نہیں ہے اے آر آر اچھا ایک چیزی یہاں دیکھیں کہ ہم لوگ جب سین ڈوٹ گٹ کے اندر ایری کا نام لکھ رہے ہیں تو وہاں پر ہم لوگ صرف اس کا نام لکھ رہے ہیں کوئی انڈیکس نمبر نہیں لکھ رہے ہیں نوٹ کیا ہے نا آپ لوگوں نے یہاں ہم لوگ ایری کا جس نام لکھ رہے ہیں اس کا ہم لوگ کو انڈیکس نمبر یا سب سکریپ نمبر نہیں ساتھ مینچن کر رہے ہیں کیونکہ وہ خود سے بیک اینڈ پہ آرٹومیٹک لی وہ سائن کرے گا کل ہم لوگوں نے چیک بھی کیا تھا کل ہم لوگوں نے چیک بھی کیا تھا اس چیز کو تو یہاں آپ لوگ دیکھتے ہیں جی یہ آر آر ڈسپلی کرواتے بکت بھی صرف ہم لوگوں نے ایری کا نام لکھا ہے ایری کا نام لکھا ہے ایری کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے ایری کا نام آپ لوگ اس طرح کر لے چلیں آپ ایری کا نام جو ہے وہ بائیو ڈیٹا رکھ لیں بائیو ڈڈرسکور ڈیٹا ٹھیک ہے جی نام تو کوئی بھی ہو سکتا ہے ہمارے ویریے بل کا بائیو ڈڈرسکور ڈیٹا تو اب ہم لوگ اس کو چیک کرتے ہیں یہ پروگرام ہم لوگ کر رہے تھے اس کو جس ہم لوگ لرن کر رہے تھے کہ اگر ہم لوگ انہیں ملٹیپل لائنز دینی ہیں سٹنگ اپنے کریکٹر ٹائپ ایری کو اسائن کرنی ہیں اور اس کے اندر ملٹیپل لائنز ہیں اگر آپ لوگ یہ ڈالر سائن نہیں دیتے تو پھر وہ ملٹیپل لائنز کو ایکسپٹ نہیں کرے گا وہ صرف ایک ہی لائن کو ایکسپٹ کرے گا وہ ڈالر سائن ویل انڈیکیٹ کہ بھئی اب میرے پاس جو ہے سٹنگ اینڈ ہو گئی ہے سٹنگ اینڈ ہو گئی ہے جب تک آپ ڈالر سائن نہیں دیں گے وہ آپ سے ملٹیپل سٹیٹمیٹس ملٹیپل لائنز از ان انپوٹ لیتا جائے گا رن کر کے دیکھتے ہیں اس کو رن کرتے ہیں جی وہ کہہ رہے جنٹو یور بایا ٹٹا میں کہتا ہوں جی کہ می نیم ایز حمزہ کا نام لکھ لیتے ہیں حمزہ کا نام مجھے نظر آرہا ہے سب سے پہلے حمزہ بحروز ٹھیک ہے جی ہی بیلونگ تو جی حمزہ کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں آپ میسیج میں بتا دیں وہ لکھ دیتے ہیں نہیں بتا رہا اچھے وہ بتانا پسند نہیں کر رہا ہم لوگ اس کو فیصلہ پادے لکھ دیتے ہیں میں بلونگ تو فیصلہ پادے میں رول نمبر اس رول نمبر اس کے ساتھ لکھا ہے دو فور زیرو دبل فائیو دو فور زیرو دبل فائیو لکھ دیتے ہیں اور اب میں جو ہے یہاں پر ڈالر سائن ہم نے انٹ سائن یوز کیا تھا اب دیکھیں میں نے انٹ سائن لکھا ہے اب میں انٹر کی کی پرس کروں گا اب وہ مجھ سے انپوٹ نہیں مانگ رہا ٹھیک ایک انٹ سائن بھی لنڈیکیٹ بھئی اب میری انپوٹ انٹ ہو گئی ہے جب تک میں انٹ سائن نہیں دے رہا تھا میں انٹر کی کی پرس کرتا جا رہا تھا وہ مجھ سے انپوٹ لیتا جا رہا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک چیز چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے میں یہاں کرتا ہوں بائیو ڈیٹا آف زیرو بائیو ڈیٹا آف زیرو کو ڈسپلے کرتے ہیں میں یہاں پر لکھتا ہوں جی می نیم ایز شیراز احمد ای بی لانگ تو دی جی خان اور ہم لوگ یہاں پر ڈالر اینڈ سائن دے رہتے ہیں اور ہم نے اپنے آرے کا زیرو تھے ڈسپلے کروایا اب دیکھیں صرف ایم ٹھیک ہے صرف ایم ڈسپلے ہوا ہے کیونکہ وہ خود سے بائی ڈیفارٹ جو کمپائلر ہے جو کنٹرولر ہے آپ کے ٹربو کا جو بیسی کونسپٹ ہے اس کو ہم لوگ پہ فالو کرتے ہیں ہم لوگ پہ انڈرسینڈ کر رہے ہیں تو بائیو ڈیٹا جو ایرے ہے اس کے زیرو تھے ڈیٹس پہ اس نے ایم اسائن کیا ہے فرسٹ انڈیکس پہ کیا کرے گا بائی اسائن کر دے گا اس سے نیکس میں سپیس دے دے گا اب دیکھتے ہیں کچھ ڈیسپلے ہوتا ہے کہ نہیں میں انڈر کی کی پرس کرتا ہوں اب یہاں پر ہم کرتے ہیں جی بائیو ڈیٹا آف ٹو رن کرتے ہیں می نیم ایز شیراز احمد ہی بیلونگ تو ڈی جی خان تو اب اس کے پاس میں انڈ کا سائن پرس کروں گا اب ہم نے بائیو ڈیٹا آف ٹو بائیو ڈیٹا آف ٹو ڈیسپلے کروایا آپ مجھے بتائیں کہ آؤٹپوٹ آئے گی جی سپیس آئے گا اسمان بائیو ڈیٹا آف ٹو بائیو ڈیٹا جو ایرے ہے اس کے سیکنڈ اس کے سبسکریپٹ نمبر ٹو میں کیا پڑا ہے سبسکریپٹ نمبر ٹو میں سپیس پڑی ہے سپیس ٹھیک ہے جی بیٹا رابی اکپر بیٹا بائیو ڈیٹا جو ایرے ہے اس کا جو سبسکریپٹ نمبر ٹو ہے اس میں آیا ایم بائیو ڈیٹا آف ون میں وائی آیا بائیو ڈیٹا آف ٹو میں سپیس آیا ابھی دیکھ سیکھیں کہ اس پیس دسپلے ہو رہی ہے آپ دیکھیں آپ کا جو کرسر آپ کا جو کرسر بلنگ کر رہا ہے آپ کا جو پوائنٹر بلنگ کر رہا ہے وہ سپیس کے ساتھ بلنگ کر رہا ہے اس سے پہلے سپیس ہے آرہا نظرک نہیں آرہا مائی بائیو ڈیٹا آئیز کے ساتھ کولنٹ سائن کے بات سپیس آرہی نظرک ٹھیک ہے جی تو پھر آپ کا کرسر بلنگ کر رہا ہے تو سپیس اس نے آٹومیٹکلی سائن کرتی میرے خیال سے آپ کو اس کا کلیر ہو گیا سب کو کوئی کوئیسٹن ہے تو پوچھ لیں کہ سنگ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے اگر ہمیں کوئی سٹنگ کی فارم میں کوئی ڈیٹا لینا ہے کوئی اس کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے تو اس کے گینس ہمارے پاس ہم لوگ کیسے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے تو اب ایک اور چیز اس کے اندر کہ ہم لوگ اس کو یوں کر سکتے ہیں کانسٹنٹیٹ لے سکتے ہیں سی او این ایس تی ہم لوگ لکھتے ہیں میکس یا ہم لوگ اس کا نام رکھ دیتے ہیں لینڈھ رکھ دیتے ہیں چو یہاں ہم لوگ لکھتے ہیں میکس یہاں ایٹی کی بجائے ہمیں ہماری جو بھی میکسیمم لینڈھ ہے ہم نے اس کو میکس کا نام دیا ہو ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ ایٹی ہے تو پھر ہمیں وہاں پر یہ بھی ایک طریقہ کہا رہا ہے آپ اس طرح بھی اس کو کر سکتے ہیں چیک کر کے دیکھ لیں تین ایررز آگے چار بائیو ڈیٹر میکس کیا کہہ رہا ہے جی ڈیکلیویشن سنٹیکس ایررز ڈیکلیویشن سنٹیکس ایررز کیوں آ رہا ہے اس کو آنا اچھا صحیح ہے یہاں ہم نے سیمی گولن نہیں لگایا سیمی گولن نہیں لگایا تھا وہاں پر اس لیے آ رہا تھا آ رہا تھا می نیم ایز شیراز احمد ٹھیک ہے جی آئی بیلونگ ٹو ڈی جی خان اور انٹ سائن لیتے ہیں یہاں پر انٹر کرتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس وہ آپ پر اوڈ پر دے رہا ہے می نیم ایز شیراز احمد آئی بلونگ ٹو ڈی جی خان ٹھیک ہے اچھا یہ کانسٹ انٹر ہم لوگوں نے پڑھا کہ نا وہ ج کی ر тобой ہو پڑھا ہے دور۔ گوڑھو چھیک ہے جس تری جس تری چھیک ٹھیک ہے چک کا وہ ایک ہے اگر اسمان رمزان ہے میرے کہہ سے اسمان رمزان نے ایک وچھا تھا مجھے وٹس اپ پر بھائی ایسی اے وہ کونسٹنٹ سے ریلیٹڈ تھا پہنے اس کا سمجھ پیا تھا لیکن وہ شاید کونسٹنٹ سے ریلیٹڈ بچ اس طرح لکھا ہوا تھا اسمان ہے بھی اوے لیپل ہے تو ابھی دیکھیں اب آپ لوگوں کے پاس ایک اور چیز بھی ہم لوگ نے سیکھ لی جو کونسٹنٹ ویریبل کونسٹ بناتے ہیں بیٹا اس کے ساتھ ہمارے پاس ہمیں کونسٹنٹ کا کیورڈ لکھنا پڑتا ہے سی او ایم سٹ اور جس ویریبل کے ساتھ آپ کانسٹنٹ لکھ دیتے ہیں وہ کانسٹنٹ ویریبل کانسٹنٹ ہو جاتا ہے اس کو آپ لوگ پروگرام کے اندر اس کی ویلیو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کانسٹنٹ ہے وہ فیسٹ ویلیو ہوتی ہے اور ویریبل جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ویریبل ایک ایسی انٹیٹی ہے جس کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے دیوری ایبزیکیوشن ہو سکتی ہے یہاں تا کوئی پویسن ہے تو پوچھیں بھی نیکس مو کرتے ہیں جی شاہ جی کوئی پویسن ہے جی کوئی پویسن نہیں ہے جی شاہ جی کی طرف سے بھی کوئیسن نہیں آرہا بڑے اچھی بات ہے بہت ہم لوگوں نے ایریس کے ساتھ چو ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایریس کے اندر ہمارے پاس ایریس کو ایریس کو یوز کرنے کے لیے لوسیوز کیے گئے ایریس کے اندر جب ہم نے میکسیما مینیم نمبر فائنٹ کرنا تھا تو کنڈیشنز آ گئی ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں کہ ایریس کے ساتھ ہمارے پاس ایک نیا سٹنگ بھی آگئی پورا نام دیا جا سکتا ہے پورا نام دیا جا سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے ایک پروگرام کیا تھا کلاس میں آپ لوگ کر کے لے جائے اس کی ویلیوز کو یوز کرتے ہوئے کریکٹر کے ساتھ جب ڈیلیں کی گئی تھی ہمارے پاس ہم نے کریکٹر کے ساتھ ڈیل کر لیا ہے اب ہمارے پاس ایک پروگرام ہے کہ ہم لوگ اندر ڈیل lazım ڈیل لیکن پاس ڈیل مائائی ڈیل 슍� پرکز ڈیل 5 ڈیل ڈیل ڈال ڈیل ڈیل موسیقی اسیندین مپنٹی فائیو ہوں گی کے لیے یہ ساری values ایک دوسرے کے ساتھ compare ہوں گی ہوں گی compare یا نہیں ہوں گی ہوں گی نا compare اگر ہمارے پاس یہ پانچ values different variables میں ہوتی ہیں A B C D E F تو ایک hectic کام ہو جانا تھا کہ A کو B کے ساتھ بھی compare کریں A کو C کے ساتھ بھی کریں A کو D کے ساتھ بھی کریں B کو E کے ساتھ کریں فلانا فلانا ہم لوگوں کو بہت hectic سا کام ہو جانا تھا ایرے نے اس کو possible کیا ہے کہ اس اس کے اندر پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایرے کی سٹارٹنگ پتا ہے کہ ایرے کی سٹارٹ ہوتا ہے وہ کنٹینیوزلی آگے موم کرتا جاتا ہے تو جو اس کی وہ کریکٹریسٹک ہے پروپٹی ایرے کی کہ آپ اس کو 0 سے سٹارٹ کرتے ہیں 1 2 3 پہ پردر آگے موم کرتے جاتے ہیں تو اس کریکٹریسٹک کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے اس کو آسانی کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈیپل سا آرے پرانے کی کوشش کی ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک آرے کے اندر پانچ ویلیوز ہیں اور یہ ساری ویلیوز ایک دوسرے کے ساتھ کمپیر ہونی ہیں ڈیفنیللی ٹوانٹی فائی ونے تھرٹین کے ساتھ بھی کمپیر ہونے ہیں تو جب یہ کمپیر ہونی ہے تو سویپ ہونی ہے ویلیوز کے نہیں ہونی جب یہ دونوں کمپیر ہونگی تو شورٹسٹ ویلیو تھرٹین ہے تو تھرٹین نے ادھر آنا ہے ٹوانٹی فائی ونے ادھر آنا ہے تو ویلیوز نے سویپ ہونا ہے مطلب ایرے آف زیرو کے اندر آپ کے پاس تھرٹین جائے گا ایرے آف ون میں ٹوانٹی فائی واتے گا تو پہلے ہم لوگ ایک پروگرام کرتے ہیں صرف ایرے کے ایرے سے ریلیٹڈ نہیں کریں گے پہلے تربو میں تو دو ویلیوز کو سویپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں ایک پروگرام رکھتے ہیں جی نیا اس کے اندر ہم لوگ سیمپل ایک میتھرڈ انڈرسینڈ کریں گے ڈیٹ ویل سویپ ڈا ویلیوز ڈو ویریابلز مطلب کہ اگر ہمارے پاس دو ویریابلز a ڈ بی ہیں چو a کی ویلیو بی میں چلی جائے اور b کی ویلیو AắmF چلی جائے چی چیمہ بیچ ko بیچ ٹو وینٹی سویپی کے پروسیجر کو سمجھ پر لگیں ٹھیک ہے چو آپ کیا سمجھتے ہیں اگرس میں آؤں گا a equals to b and b equals to a c out c out a equals to a c out b b b a 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 i can اور بی کی ویلیو کیا آئے گی ایسا کہ رہے ہیں بی کی ویلیو کیا آئے گی بی کی ویلیو کیا آئے گی باقی لوگ بھی بتائیں ایکی بی ویلیو ٹونٹی آئے گی بھی ویلیو ٹین آئے گی چیک کرتے ہیں اتی یا نہیں آتے ٹھیک ہے یہ کیا ہوا اس نے دونوں ویلیوز ٹوانٹی ٹوانٹی دے دی ہیں پھر چیک کرتے ہیں دونوں ویلیوز ٹوانٹی ٹوانٹی دے دی ہیں اس نے اس کی کیا ریزن ہے اب بزرہ میری بات کنسٹریشن کے ساتھ سننی ہے اب دیکھیں یہاں پر یہاں یہ جس کو میں سیلیکٹ کرنے لگا ہوں یہاں ہم نے لکھا ہوا ہے A ایکلس ٹو بی لوجیکل ایرر ہے میں وہی سمجھانے لگا ہوں آپ نے لکھا ہے A ایکلس ٹو بی دیکھیں A کے اندر کس کی ویلیو آگئی ہے A میں ٹین تھا A میں پہلے ٹین تھا اب A میں B کی ویلیو آگئی B میں تھا ٹوانٹی A میں کیا آگیا 20 آگیا اب اس وقت A میں بھی ٹوانٹی ہے اور B میں بھی ٹوانٹی ہے اس کے نیچے والی سیکشن میں چلے جائیں تو B ایکلس ٹو A ہے تو A میں آپ کے پاس کیا ہوا A میں ٹونٹی آگیا اب B کی ویلیو میں بھی ٹوانٹی آگیا ٹھیک ہے سمجھ آگئی نا آپ کو یہ تو ویلیو تو ویلیو تو ہو چکی ہے A کی ویلیو بی ٹھیک ہے اب اب یہاں پر بیسکلی آپ کو سمجھانا دیئے تھا اس کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں اس کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں تو سویپ ویلیوز آف ٹو ویریے بلز یا دو ویلیوز کو سویپ کرنے کے ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں لیکن جس ون آف دا سیمپلسٹ ون آف دا ہیزیسٹ میتھڈ کیا ہے کہ آپ آپ کے پاس جو دو ویریے بلز ہیں یعنی آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کی ویلیو کو پہلے سٹور محفوظ کریں گے سٹور کریں گے ٹھیک ہے جس لائی میں کہتا ہوں میں یہاں پر ایک ویریے بل لیتا ہوں جس کا نام رکھتا ہوں ٹیمپ ٹیمپ فار ٹیمپری ویریے بل ٹھیک ہے ایک ویریے بل لیتا ہوں جس کا میں نام رکھا ٹیمپ اور ٹیمپری کیونکہ ویسے اس ویریے بل کا کام تو کوئی نہیں ہے لیکن ایک ویریے بل کے اندر ایک ویلیو کو سٹور کر لوں گا اب ٹیمپ ایکلس ٹو ایک کا مطلب کیا ہوگا کہ ٹیمپ کے اندر ایک ویلیو آجائے گی ٹیمپ میں کیا آجائے گا ٹیمپ میں کیا آجائے گا ٹیمپ اب ایک ویلیو میں نے سٹور کر لی ہے نا اب میں ایک کو کوئی بھی ویلیو دے سکتا اپ ایک ویلیو دے تھی اب اے ویلیو آگئی ٹھونٹی اے میں کونسی ویلیو آگئی ٹھونٹی دی کو اینے ٹیمپ میں بیو نلسل rabbits اب بی کو اینے ٹیمپ کی ویلیو دے نی ہے یونکہ ای جو اے کی ویلیو تھی وہ ٹیمپ میں پیلس کروائی تھی پہلے دیکھ لے اولند ناکروا رہے تھے تو آپ لوگ دیکھ رہے تھے وہ اوپر عائد ہو جا رہی تھی Fifty اب آپ کے پاس جو ہے اے میں 20 چلا جاگا اور ب میں 10 آجائے گا اب دیکھیں کہ آپ لوگ کے پاس ریپ ہوں گی ہے اے میں 20 چلا گیا اور ب میں 10 چلا گیا تو اسیس ایسی ایسیس میٹھاد ہمیں کہا جاتا ہے کہ دو ویریابل یوں سکر لیا ہے نا ایک ویڈیوز کر لیا ہے لیکن ادر ویڈیوز سم ویڈیوز کامے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے بھی اپ جس دو ویڈیوز کو یوز کریں اے اور بی کو اور آپ لوگ یہ سوےپنگ کر کے دیں یہ سوےپنگ آنا پروگرام بنا گے دکھائیں کر کے دکھائیں ٹھیک ہے تو پیٹا یہاں پر آپ لوگ کے پاس کیا ہے کہ جب بھی ہم لوگ سوےپنگ کرتے ہیں تو ہمیں اس کنسیپٹ کو یاد رکھنا ہے ہے ٹھیک ہے ادرواز دیکھیں آپ نے سوپنگ نہیں کی تھی تو آپ لوگ غلط سائٹ پہ جا رہے تھے آپ اس کنسپٹ کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے کہ ویری ایپل کے اندر جب دوسری ویری ایپل کی ویلیو دیں گے ویلیو تو اوپا رائٹ ہو جائے گی پرانی ویلیو تو رسٹ ہی نہیں کرے گی اب ہمیں پھر سوپنگ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑا کر پہلے ہم نے جس ویری ایپل کو اسائن کرنی ہے ویلیو اب ہم نے پہلے اے کو بی سائن کیا ہے تو ہم نے اے کی ویلیو کو سٹور کر لیا تھا تیمپریری ویری ایپل کے اندر دین بی کرس تو ٹیمپ ہمارے پاس جو ہے وہ سویپی ہو گئی اب ہم سی اوٹ کرتے ہیں ہمارے پاس اے میں ٹونٹی آ رہا ہے اور بی میں دین آ رہا ہے کلیر ہے سب کو بیٹا توی قویسٹن ہے یا تک تو پوچھے ہیں پھر ہم لوگ اس بابل چھوڑ کی طرف جاتے ہیں جس بابل چھوڑ کو ہم لوگوں نے پڑھا نہ تھا کوئی قویسٹن ہے شاپاش تو پوچھ لیں جی کوئی قویسٹن ہے تو پوچھیں کوئی قویسٹن نہیں چلے اب ہم لوگ سوٹنگ کرتے ہیں جی سوٹنگ کرنے کے لیے کیوں میں سوٹنگ کے اندر ہمارے پاس پاس کوئی بھی ہونی ہوتی ہے اس وجہ سے میں میں آپ لوگوں کو یہ سویپی بارے میں بتایا تھا کہ یہ سویپی کیا ہوتی ہے یہ سویپی کیسے کرتے ہیں ہم لوگ سب ببل شوٹ کرتے ہیں ببل شوٹ کے اندر ہم لوگ ایک ایرے لیتے ہیں جی اس پروگرام کو یہاں سے کچھ پوشن کو ڈلیٹ کر دیتے ہیں مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ میں سارا پروگرام لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو لائن بائز سٹیٹمنٹ وائز جو ہے وہ ساری چیزیں سمجھ آ دیں آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہ تو پہلے کوٹ کا حصہ تھا اس میں یہ کیا ہو گیا اس میں وہ کیا ہو گیا ایک ایرے لیتے ہیں ایرے لیتے ہیں اس کا نام بھی رکھ لیتے ہیں ببل انڈرسکور سوٹ ایرے کا ٹھیک ہے اس میں فائیو لیندھ لیتے ہیں ہم لوگ فورلوپ کر کے یا ہم لوگ جس ٹیسٹنگ ہی کرنی ہے ہم نے باقی ویلیز لینے کا ویلیز تو آپ لوگ کسی بھی طرح لے سکتے ہیں ایرے لیتے ہیں ٹونٹی سٹی ٹونٹی ون ٹونٹی ون ٹی سیون ٹھری اور ایڈ دے انڈ آپ لوگ کے پاس کیا آ جائے گا ہم لوگ یہاں دے لیتے ہیں ٹھرٹین ٹھیک ہے جی آپ لوگ کے ساتھ انیشیلیز کر لے آپ کا جیسے دل کرتا ہے ایسے انیشیلیز کر لے ہم نے تو جسٹ کرنا ہے کہ کیا ہونا ہے اب دیکھیں اس کے اندر پہ اٹریشن چلنی ہے پہلے ایک ویلیو انہیں سب کے ساتھ کمپیور ہونا ہے اور اس نے اپنی پوزیشن پر جانا ہے جو اس کی پوزیشن ہوگی پھر دوسری ویلیو نے سب کے ساتھ کمپیور ہونا ہے اب دیکھیں جب پہلی ویلیو نے اس ویلیو نے اس کے ساتھ کمپیور ہونا ہے اسی ویلیو نے اس کے ساتھ بھی کمپیور ہونا ہے اس ویلیو نے اس کے ساتھ بھی کمپیور ہونا ہے اس ویلیو نے اس کے ساتھ بھی کمپیور ہونا ہے اب ہمیں پہلی ویلیو کو ہولڈ کرنا ہے باقی سب کے ساتھ کمپیور کرنا ہے پھر جب نیکس آئیٹریشن چلے گی تو جو سیکنڈ ویلیو ہوگی پھر اس نے کمپیر ہونا ہے سب کے ساتھ پھر آپ لوگ کے پاس کیا ہونا ہے سیکنڈ ویلیو نے کمپیر ہونا ہے سب کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو آئیٹریشن کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس لپس لگیں گے نیسٹر لپس لگیں گے فور لوپ لگاتے ہیں جی یہاں پر فور لوپ کو سٹارٹ کرتے ہیں انٹ آئی اکس ٹو ہماری لیندھ ډڈ فائیو ہے آئی جو ہے اس کو پلس پلس کرتے ہیں یہاں ہم لوگ دوسرا لوپ ہمیں انٹ جی اکس ٹو زیرو جی لیس ٹو پلس پلس ٹھیک ہے جی یہاں کنڈیشن آئے گی کیا کنیشن آئے گی کہ اگر آپ کے پاس بابل سوٹ کا جو زیروت انڈکس پہ ویلیو پڑی ہے وہ ویلیو کریٹر دین ہے ہم لوگ سینڈنگ آرڈر میں سوٹ کریں گے نا اگر بابل سوٹ کے زیروت انڈکس پہ 23 پڑا ہے اگر وہ گریٹر دین بابل سوٹ کے جو جے پلاس ون مینز کے زیرو پلاس ون ون والے انڈکس پہ ویلیو پڑی یا اس سے بڑا ہے اگر ویلیو پڑی ہے تو کیا کرنا ہے تیمپریری ویریپل کے اندر آپ بی یو بی انڈرسکور ایس او آٹی آف جے کی ویلیو سٹور کریں گے نا بی یو بی انڈرسکور سوٹ جو ہے اس کی ویلیو کو اس کو سائن کریں گے بی یو بی انڈرسکور سوٹ جے پلاس ون کی ویلیو اگر آپ فالو نہیں کر رہے جو ہم اس کو فالو کر لیں گے تینچن والی بان نہیں ہے تینچن نہیں لینی آپ نے تیمپریری ویریپل یہ آپ لوگ کے پاس جائے جی آپ کا انڈرسکور بند ہو گیا نیچے ہیں یہاں ایف کنڈیشن بند ہوئی چھلے میں آپ کو دوبارہ سکتا ہوں تاکہ آپ کو سان نہیں ہو جائے ایف کنڈیشن بند ہوئی بیٹا یہاں انڈر لوپ انڈ ہوا اور یہاں آپ کے پاس outer loop انڈ ہوا یہ دیکھیں یہ outer loop یہاں سے start ہوا یہاں انڈ ہوا inner loop یہاں سے start ہوا یہاں انڈ ہوا if condition یہاں سے start ہوا یہاں انڈ ہو گئی کلیر ہے سب کو اب ہمیں جو array کے در values پڑی ہیں ان کو display کروانا ہے for loop لگاتے ہیں int k a equals to 0 k less than 5 k plus plus اور یہاں پر c out bub underscore sort of k تاکہ ہر value کے پاس vandaline کرتے ہیں اب آپ کے پاس value زیادہ ان کو کنسلڈیشن کے ساتھ دیکھ لیں 23 21 57 3 1 3 سب سے پہلے 3 آنا چاہیے پھر 13 آنا چاہیے پھر 21 آنا چاہیے پھر 23 آنا چاہیے then 57 آنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ کا sending order میں sort کریں check کرتے ہیں test کرتے ہیں میں نے run کر کے check نہیں کیا just check کرتے ہیں ایک آرر آ رہا ہے کیا آرر آ رہا ہے temp equals to temp کا variable declare نہیں ہے temp کا variable ہم نے declare نہیں کیا ٹھیک ہے جی وہ temp کا variable ہمیں declare کرنا ہے definitely declare کرنا ہے ہمیں پتہ ہے کوئی بھی variable use کرنے سے پہلے اس کو declare کرنا پڑتا ہے تو یہاں آپ لوگ کرنے پڑتا ہے اور ایک آپ نے ایرے تو declare کیا ہے اس سے پہلے آپ لوگ temp کا variable declare کر لیں اب run کر کر دیکھتے ہیں جی ٹھیک ہے بیٹا sorted form میں آرہا کیا نہیں آرہا لیکن دوالا جو لوب ہے انہر لوب وہ وہ بالی اس کو کبیر کرتا جا رہا ہے ایک تفاہ آپ لوگ اس کو رن کریں گے انہر لوب کو تو آپ کے پاس کچھ سوٹنگ ہوتی نظر آئے گی اب ساری ویلیو سوٹ نہیں ہوں گی پھر آپ کو سیکنڈ ٹائم آئیٹریشن کرنی ہے پھر آپ کو تھرڈ ٹائم آئیٹریشن کرنی ہے پھر ساری ویلیوز کمپیر کرنی ہے پھر آپ کو فور ٹائم آئیٹریشن کرنی ہے پھر ساری ویلیوز کمپیر کرنی ہے پھر آپ کو فیفٹ ٹائم ویلیوز کمپیر کرنی ہے that's why outer loop جو ہے وہ اس چیز کو کنٹرول کرے گا کہ شروع سے پھر شروع سے آپ نے ساری ویلیوز کمپیر کرنی ہیں کیونکہ ایک دفعہ کمپیریزن کرنے سے آپ کی ساری ویلیوز جو ہیں وہ پیلس میں نہیں آئیں گی وہ سوٹنگ سوٹڈ نہیں ہوں گی ایک دفعہ آپ کریں گے تو کوئی ایک ویلیو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چلی جائے گی پھر سیکنڈ ٹائم آپ کو لوب چلنا پڑے گا پھر آپ لوگ کے پاس لوب چلے گا سیکلڈ ڈائم جب آپ لوگ انظر لوگ آئیں گے پھر انظر لوگ سنت درمجھ پیلیerie ستارٹ ہوگا پھر وہ سب کے ساتھ کرے گا پھر انسوان 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 ٹھیک ہے جی بٹا کلیر ہے سب کو اب یہ میرے پاس کیا کر رہا ہے جب آپ کے انظر لوگ سٹارٹ ہو رہا ہے تو بپل سوٹ اف زیرو ہم مجھے بتائیں بپل سوٹ اف زیرو میں کیا پڑھا ہے بتائیں شعبہ جللی سے بتائیں ہم ایک عیریٹیشن در کے دیکھ لیتے ہیں بابل سوٹ آف زیرو میں کیا پڑھا ہے ایرے کے زیروہ تھے پڑھا ہے اسمان 23 پڑھا ہے ایرے کے بابل سوٹ آف جے ابھی ہم نے لوب کو سٹارٹ کیا ہے نا بابل سوٹ آف جے جے زیرو ہے نا ابھی ایرے کے زیروہ تھے پڑھا ہے ہمارے پاس 23 23 23 بابل سوٹ آف 0 پلاس 1 مطلب پہلے انڈیکس کے ساتھ اس سے بڑھا ہے اب بابل سوٹ آف 1 پہ کیا پڑھا ہے بابل سوٹ آف 1 کے ایرے کی فرسٹ انڈیکس کے اوپر پڑھا ہے 1 بل انڈیکس پہ پڑھا ہے 21 اب 23 21 سے بڑھا ہے نا ہمارے پاس 23 21 سے بڑھا ہے کنڈیشن ڈرو ہے تو وہ سویپ کرے گا 21 کو پیچھے لے آئے گا اور 23 کو آگے لے آئے گا یہ ہی کیا نا ہم نے سویپ یہاں پر ٹھیک ہے جی مطلب کہ اس کے اندر ہمارے پاس وہ والی ویلیو آجائے جو چھوٹی ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس وہ والی ویلیو آجائے جس کو ہم نے گولڈ کیا ہے جو بڑی ویلیو تھی پھر لوپ چلے گا یہ جے ہو جائے گا 1 پھر یہاں آجائے گا کنڈیشن ڈرو ہو جائے گا یہاں آجائے گا اب 1 کو کمپیر کرے گا 2 والے کے ساتھ اسی طرح آپ کے لئے گا کے پاس کیا ہو جائے گا ایک طبعہ آپ کے پاس یہ لوپ چلے گا تو کچھ سوٹنگ کچھ سوٹنگ ہو جائے گی ساری سوٹنگ نہیں ہوگی اب دوبارہ سے لوپ چلانا ہمیں تو پھر یہاں جانا پڑے گا پھر یہاں آئے گا ٹھیک ہے جی کلیر ہے سب کو بیٹا اس کو ایک دفعہ رن کر کے دیکھیں گے آپ لوگ خود سے اپنے اپنے نوٹ بک کے اوپر اپنی پینسل کے ساتھ آپ کو بتر دیکھا کر بتاتا ہوں پروگرام کو لکھ لی جئے گا ساتھ میں ایرے بنا لینا ہے ٹھیک ہے ایرے کیس طرح بنانا ہے میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایرے کیس طرح بنانا ہے ٹیبل کی فار میں بنانا ہے ایرے ہم نے تو یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کو یہ اس طرح ایرے بنا لینا ہے ٹھیک ہے ایرے بنا کے یہ آپ کا سٹارٹنگ ایرے جس کے اندر ویلیوز ہیں اس کو ہم نے کٹنی کرنا تھا میں نے اس کو اندر ڈیلیشن کرنی ہے یہ ایرے اپنی نوڈ بک پہ اس طرح آپ نے ایرے بنا لینا ہے سٹارٹ وال ایرے بنا لینا ہے اور باقی یہ آپ لوگوں نے اس طرح پانچ ایرے جو نا وہ آپ نے خالی بنا لینا ہے ہر سٹپ کے بار ہر سٹپ کے بار آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہاں کوئی نا کوئی چینج آپ کو نظر آئے گی ایرے دینڈ آپ لوگ جب آپ کے لیوپ اینٹ ہو جائیں گے تو آپ ایرے دینڈ دیکھیں گے ڈیلیں جی یہ لیں جی اب ویسے ڈیلوو بٹا سکرین چھوڑ لے لیں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے بٹا تو پوچھیں شاپاش کوئی کوئیسٹن ہے تو شاپاش پوچھ لیں جی سی آر بٹا کوئی پوچھن شراز جی آر بٹا آپ کوئی پوچھن ہے کوئی پوچھن نہیں ہے جی ایرے کی پریکٹس ہم نے جتنی کرنی تھی بٹا کر لی ہے ایرے کو ہم نے جتنی انڈرسینڈ کرنا تھا کر دیا اب آپ دیکھ لیں کαι نیسٹر ڈیل کر رہے ہیں ایرے جو ہے وہ لوپ ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اے رج پوچھن رہے ہیں آپ کوциفڈ بہتے ہیں اگر ہم نے ضرور پڑے گی switch بھی electricity کار سکتے ہیں امیرے کے eingل رہے ہیں اس یہ سارے کونپوس دے ان کوئی کونپس دے کوئی کونپس دے انکٹ کیا جار سے کتا ہے کوئی werde کوئی پوچھن نہیں ہے اللہ تاللہ آپ کو اگر یقی طریب اللہ حافظ